اسلام علیکم فرینڈز مکہ کا مشہور ہوتل ووکو ہوتل یہ دیکھئے سامنے ووکو ہوتل لکھا ہوا یہ میں پہنچ چکا ہوں بلکل یہ ایک مسجد بنی ہوئی ہے مسجد میں تھوڑا سا قریب کار کے نام پڑھتا ہوں شاید کوئی نام اس کا کیا لکھا ہوں مسجد الاحسان بننی جاہاں اگر نام غلط پڑھوں تو مادرت کی ساتھ یہ مسجد ہے یہ ساتھ ہی یہ فوکو ہوتل ہے کافی زیادہ مشہور ہوتل ہے جو لوگ کافی زیادہ پسند کرتے ہیں ہوتل لینا یہاں پہ ہوا کافی چل رہی ہے اگر آپ کو میری آواز تھوڑی سی کلیر نہ آئے تو مادرت کے ساتھ ہے میں آپ کو ہوتل کا انشاءاللہ ریویو کرواؤں گا میرے ساتھ رہیے گا یہ ہوتل تقریباً پندرہ سو میٹر فاصلہ ڈیرھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اگر آپ ینگ ہیں صحت مند ہیں تو آپ آسانی سے آ جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ بزرگ وغیرہ ہیں تو پھر ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے یہاں ان کی شٹل بھی بڑی اچھی ہے اور یہاں پہ کافی زیادہ لوگ جو ہے یہ ہوتل لینا پسند کرتے ہیں پاکستانیوں کے لیے ایک فیوریٹ ہوتل ہے اور اس کا کافی زیادہ فیموس نام ہے تو چلیے چلتے ہیں ہوتل کا ریویو کرتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا بہت مند آئے گا ایک سو چالیس یا ایک سو پنتالیس روپے کا یہاں پہ پورا روم مل جاتا ہے بھائی جان شاندار انٹری ہے وہ پیچھے فوکو ہوتل ہے اور ابھی میں فوکو ہوتل کے اندر انٹر ہو چکا ہوں دیکھئے یہ کتنا خوبصورت ہوتل ہے اور اس کی پارکنگ بڑا وسیع ہے یار یہ ہوتل کتنی اس کی تریف سونی تھی اسی صاحب سے بہت اچھا ہے تو آگے چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کار پارکنگ ہے یہ فوکو ہوتل اور یہ اس کی کار پارکنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اور سامنے سے میں انٹر ہوتا ہوں فرینڈز ایک خوبصورت لک بہت ہی پیارا اور سر گھومتا ہے جب اتنی بلندی سے بیلڈنگ کو دیکھتے ہیں کافی زیادہ بلند بیلڈنگ ہے فوکو کی تو مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے فرس ٹائم میں نے فوکو ہوتل کے اندر انٹر ہونا ہے تو چلیے میں آپ کو بھی چل کر دکھاتا ہوں کہ فوکو ہوتل آخر اتنا فیموس کیوں ہے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ ہوتل واقعی بہت اچھا ہوگا یہ دیکھئے فرینڈز اس کا فرنٹ لک ہی بہت زیادہ خوبصورت ہے یہ فوکو ہوتل دیکھئے آپ یہاں پہ یہ جگہ جگہ پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے اور یہ میں آپ کو دکھاتا چلوں تو بہت ہی واقعی خوبصورت ہوتل ہے بہت اچھی بلڈنگ ہے اس کے آگے فرنٹ پہ جو مین رور پہ یہ بلڈنگ ہے یہ اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے لیکن خوبصورت ہے تو فرنٹز ابھی میں ہوتل کے اندر انٹر ہو چکا ہوں یہ اس کا آپ لک دیکھ سکتے ہیں اس میں کافی زیادہ لوبیز ہیں ایک لوبی نہیں ہے آپ کو یہاں پہ لوبی ریسیپشن ملیں گی یہ دیکھئے یہ ایک لوبی یہ سارا ویو آپ دیکھئے میرے پیچھے بہت خوبصورت ویو ہے اور وہ پیچھے آپ دیکھیں گے تو ایک اور دوسری لوبی بھی ہے یہ آپ پہلے دیکھئے یہ دیکھئے یہ ریسیپشن ہے یہ ایک لابی ہوگی اس طرح اور بھی کافی زیادہ لابیز ہیں اور یہ دیکھئے یہاں پہ لکھا ہوا ہے شاپنگ مال اگر آپ پڑ سکیں شاپنگ مال لکھا ہوا ہے یہ والا اور اوپر لکھا ہوا ہے ہومز بلو ورڈ شاپنگ مال تو چلیے آگے چلتے ہیں بھائی جان کمال ہے یہ فوکو ہوتل کے اندر شاپنگ مال اتنا خوبصورت میں انٹر ہوا ہوں جیسے ہی یہ شاپنگ مال اتنا بڑا ہوتل کے اندر ہے میرے خیال سے نیچے سارا شاپنگ مال ہے اور اوپر رہائشیں بنی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ابھی راج تو نہیں ہے زیادہ لیکن لوگ خریداری وغیرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں یہاں پہ لوگ بیٹھ کے ریسٹ بھی کر سکتے ہیں اور ایک خوبصورت یہاں پہ یہ شاپنگ مال انہوں نے بنایا ہوا ہے جہاں پہ آپ ریزنیبل پرائز میں چیزیں خرید سکتے ہیں اور باقی اس کے جو روم وغیرہ ہیں وہ میرے خیال سے اوپر والے فلور پہ ہوں گے وہ اگر ٹائم ملا تو وہ بھی میں آپ کو چل کر دکھاؤں گا یہاں پہ بھی آپ دیکھیں ایک خوبصورت شاپ ہے یہ بھی فوکو ہوتل کے اندر شاپ ہے پورا جو سمجھل ایک مال ہے وہ اسی ہوتل کے اندر موجود ہے اور یہاں پہ جگہ جگہ پہ لوگیز اور سوفے رکھے ہوئے ہیں فرینز یہاں پہ ایک شاپ کے اندر میں گیا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ملیں گے تین پیک وغیرہ یہ سارے تین پیک بڑے ہوئے ہیں چنگم وغیرہ پڑی ہوئی ہیں اس طرح یہ دیکھیں یہ بسکٹ پڑے ہوئے ہیں اور بسکٹ کے لابا یہاں پہ آپ کو آئس کریم بھی ملے گی آئس کریم بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھیں یہ آئس کریم پڑی ہوئی ہیں بڑی اچھی آئس کریم ہے ان کے ٹیسٹ بڑے اچھے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایرابک ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ چوکلٹ والی میری فیورٹ آئس کریم ہے اب بھی نہیں کھاؤں گا گلہ خراب ہو جائے گا اور یہ دیکھیں یہ سارا میرے خیال سے وہ جیسے جشاندہ وغیرہ ہوتا ہے یہ 20 ریال کا آئل پڑا ہوا ہے ان کی زیادہ ترقیمتیں جو ہیں وہ اوپر ہی لکھی ہوتی ہیں یہ ڈیفرینٹ قسم کی چوکلٹ پڑی ہوئی ہیں چوکلٹ تو کافی دوستوں کو اچھی لگتی ہوں گی اور اسی طرح یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کو ملے گا یہ چائے وغیرہ جشاندہ اور یہ نیچے رائس پڑے ہوئے ہیں تو فرینز میں ابھی اوپر جانے لگا ہوں اوپر دیکھتا ہوں نیچے تو سارا شاپنگ مال تھا ابھی اوپر چل کے دیکھتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ اوپر ریزیڈنس وغیرہ ساری ہوں گی کیونکہ نیچے خریدو فروخت شاپنگ کے لیے تھا اور اوپر اگر ہم جائیں گے تو اوپر ہمیں دیکھے گا رہائشے مجھے گا بھائی جان یہ دیکھیں یہ فوکو ہوتل کے اوپر میں آ گیا ہوں اوپر یہ رہائشے ہیں ساری آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے روم بنے ہوئے ہیں اور ساری reception جگہ جگہ پہ بنی ہوئی ہیں یہاں سے آپ روم بوکنگ کروا سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے یہ تو فوکو ہوتل یہاں پہ یہ ایک اور لاؤنچ بنا ہوا ہے اور یہاں سے یہ دیکھیں انٹرنینٹل کانٹینینٹل ہوتل گروپ یہاں سے بوکنگ وغیرہ ہوتی ہے اور یہ دیکھیں اوپر والے فروار پہ ابھی میں مجود ہوں تو یہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں مجھے نہیں پتہ یہ گاڑی کس طرح اوپر آتی ہے ہو سکتا ہے یہاں پہ بریج وغیرہ بنا ہو تو بہت ہی خوبصورت یہ دیکھیں اس کا لاؤنچ یہ لکھا ہوا ہے تو یہاں سے آپ فوکو ہوتل میں اندر آ سکتے ہیں اس کے ایلیویٹر بھی لگے ہوئے ہیں اور لفٹ کے فرو بھی آپ آ سکتے ہیں بہت ہی بڑا وسیع ہوتل ہے میرے خیال سے یہاں پہ ایک لاکھ بندہ بھی آ جائے تو کم ہوگا یہ آپ دیکھئے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا کہ سامنے یہ فوکو ہوتل ہے بلکہ یہ گاڑیاں اوپر نہیں کھڑی نیچے ہی ہیں میرے خیال سے میں دوسری سائیڈ سے انتر ہو کے تو ایک ادھر سائیڈ سے واپس آگئے ہوں اور یہ دیکھئے یہ سارے پہاڑ ہیں سائیڈوں پہ اور کافی میں نے بلڈنگز دیکھی ہیں ان کا جو پہاڑ ہے اس کے اوپر انہوں نے بنیادیں اٹھائی ہوئی ہیں تو فرینڈ یہ ایک چھوٹا سا ریویو تھا امید آپ کو اچھا لگے گا ایکسٹ ویڈیو میری بہت زیادہ اہم آئے گی لازمی دیکھئے گا فردر آپ نے جاننے کے لیے ایلیٹ ساکیب یوٹیوب کینل کو سبسکرائب کریں بیل نوٹسکیشن کو آل کر لیں نماز قائم کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قطرہ سے درود پاک قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہا کر اجازت بہت شکریہ جزاک اللہ